بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب ایراتیت سے ہوں گے آج جلالین ثانی کا سبق نمبر دو سو باون ہے اور اس سبق سے ہم سورة المرسلات کا آغاز کر رہے ہیں تو آج کے سبق میں ہم سورة المرسلات کی آیت نمبر ایک سے لے کر گیارہ تک کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کریں گے سورة المرسلات مکیتن خمسون آیتن سورة مرسلات جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کی پچاس آیات ہیں سورة المرسلات کو مرسلات کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی والمرسلات عرفہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ چلنے والی ہواوں کی قسم کھائی ہے جن کو مرسلات کہا جاتا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورة المرسلات ہے اس کے علاوہ اس سورت کا نام ایک اور بھی ہے جو کہ سورة العرف کے نام سے ہے یعنی کہ سورة العرف بھی اس کو کہا جاتا ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے جو ہے وہ عقیدہ توحید آخرات اور بعض بادل موت کو جو ہے وہ بڑے ہی تفصیل سے اور مفصل انداز سے بیان فرمایا ہے یہ سورت مکی سورت ہے حضرت ابن عباس اور قطادہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ سورت میں سوائے ایک آیت کے باقی تمام آیات مکی ہیں اس لیے یہ سورت مکی کہلاتی ہے وہ آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ مدنی ہے اس کے علاوہ تمام آیات جو ہیں وہ مکی آیات ہیں اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا قسم ہے ان ہواوں کی جو ایک کے بعد ایک بیجی جاتی ہیں فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَا پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں وَالْنَا شِرَاتِ نَشْرَا اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق و بادل کو الگ الگ کر دیتے ہیں فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں حُزْرَنْ اَوْ نُزْرَا جو یا تو لوگوں کے لئے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ الَوَاقِعِ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے فَائِذَنْ نُجُومُ تُمِسَتْ چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا فَائِذَنْ نُجُومُ تُمِسَتْ جب ستارے بجا دیے جائیں گے وَائِذَرْ سَمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا وَائِذَرْ جِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وَائِذَرْ رُسُلُ اُقْقِطَتْ اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا عزیز طلبہ یہ سورہ مرسلات کی افتدائی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پانچ قسمیں کھائی ہیں اور پانچ قسمیں کھا کر اللہ تعالی نے بھکوئے قیامت کو یقینی طور پر ثابت کیا ہے کہ واقعی قیامت قائم ہو کر رہے گی قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز ضرور واقع ہوگی یعنی کہ قیامت تمہارے انکار کرنے سے وہ ٹلٹلنے والی نہیں ہیں ہواوں کی جو قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہیں اس میں دونوں قسم کی ہوایں مذکور ہیں ایک تو وہ ہوایں ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہیں اور دوسری وہ ہوایں ہیں جو کہ نقصان پہنچاتی ہیں ضرر دینے والی ہیں جو پہلی قسم کی ہوایں ہیں جس سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہیں اور جو دوسری قسم کی ہوایں ہیں جو کہ خوفناک ہوایں ہیں وہ اللہ تعالی کی گرفت اور اللہ تعالی کی نعمت یاد دلانے کا ذریعہ ہیں انسان کو دنیا میں دونوں قسم کی حالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا سامنا رہتا ہے اسے جو ہے وہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اس روز جو شکر کرے گا یعنی کہ جو کہ اللہ تعالی کا شکر قضار بندہ بنے گا اسے ثواب ملے گا اور جو توبہ کر لے گا توبہ کرنے والوں کو بہت ہی پائدہ پہنچے گا جو لوگ توبہ نہیں کرتے اسلام قبول نہیں کرتے یا پھر جو ہے وہ ناشکری اور نافرمانی کو اختیار کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے عذاب ہوگا دردنا کا عذاب ہوگا عزیز طلبہ پہلی جو آیات ہیں تین ون ناشراز نشرہ تک یہاں تک ہواوں کی قسمیں ہیں اللہ تعالی نے ہواوں کی قسمیں کہیں ہیں پھر اس کے بعد جو اگلی تین آیات ہیں ان میں فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں یعنی کہ فالفارقات فرقہ فالملقیات ذکرہ عذرن او نذرہ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے جو ہے وہ فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں فالفارقات فرقہ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں عذرن او نذرہ یا تو لوگوں کے لئے معافی مانگنے کا وہ سبب بنتی ہیں یا درانے کا یعنی نیک لوگوں کو اس کلام کے ذریعے سے گناہوں سے معافی مانگنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور برے لوگوں کو درائے جا رہا ہے انما تو عدون اللہ واقعی یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا اس سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی کہ جو ضرور پیش آنے والا واقعہ ہے وہ قیامت کا واقعہ ہے یہاں سے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے قیامت کی کیفیت اس دن کی جو کیفیت ہوگی اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو ہے وہ ستارے اس دن بے نور ہو جائیں گے اور جو ہے وہ آسمان پھٹ جائے گا چیر دیا جائے گا اور جو ہے وہ پہاڑ اڑتے اکھریں گے اور وقت مقرر پر حضرات انبیاء کرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا جائے گا یہ فیصلے کا وقت ہوگا اس وقت فیصلہ کیا جائے گا جب یہ سارے کام ہو جائیں گے یعنی ستارے پھٹ پڑیں گے اب نور ہو جائیں گے مٹا دیے جائیں گے اور آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انبیاء اکرام کو جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ جمع کیا جائے گا کس لیے جمع کیا جائے گا ہر رسول اپنی امت پر شہادت دے گا گواہی دینے کے لیے رسولوں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا قبروں سے باہر لائے جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم جانتے ہو کہ کس دن کے لیے ان امور کو اٹھا رکھا ہے پھر خود ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس دن کے لیے جس دن جس میں ہر بات کا فیصلہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انبیاء اکرام کو جو ہے وہ جمع کرے گا آخرت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے اس نے جس میں تمام انبیاء جمع ہو کر اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے یہاں یہ وہی وقت مراد ہے یعنی قیامت کا وقت مراد ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اور ہر رسول اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا شاہد ہوگا اور شہادت دے گا اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا قسم ہے مسلسل چلنے والی ہواوں کی اَيِرْ رِيَاحِ مُتَطَابِعَةً قَعُرْفِ الْفَرَسِ يَتْلُوْ بَعْزُهُ بَعْزَا مسننف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہواوں کا جو تسلسل ہے اس کو گوڑے کے گردن کے بالوں کی ساتھ تشبیح دیا ہے گوئے کہ وہ گوڑے کے بالوں کی ماند ہے یعنی تسلسل کے اندر وہ گوڑے کی جو گردن ہے اس کے بالوں کی ماندہ ہے وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ یہ جو عرفاً ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے نصب ہے منصوب ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو نصب ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے ہے حال واقع ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب ہے فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفَ اَيِرْ الرِّيَاحِ الشَّدِيدَتِ پھر زور سے چلنے والی ہواوں کی قسم اَرْرِّيَاحِ الشَّدِيدَتِ یعنی زوردار ہواوں کی قسم وَنَّا شِرَاتِ نَشْرَا اور پھیلانے والی ہواوں کی قسم اَرْرِّيَاحِ تَنْشُرُ الْمَطَرَا یعنی ان ہواوں کی قسم جو باطنوں کو پھیلاتی ہیں فَلْفَارِقَاتِ فَرْقَ اور پھر فرق کرنے والی آیات کی قسم یہاں پر مصنف رحم اللہ تعالیٰ نے اس سے فرق کرنے والی آیات مراد لی ہیں جبکہ پہلے میں نے جو مانا کیا ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں تو دونوں مانے ہو سکتے ہیں وہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اور آیات قرآنیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو کہ حق اور باطل کے درمیان اور حلال و حرام کے درمیان تفریق کرنے والی ہیں فرق کرنے والی ہیں اَيْا آیاتِ الْقُرْآنِ تَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ یعنی قرآنی آیات کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں اور جو ہے وہ حلال و حرام کے درمیان فرق کرتی ہیں فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكَّرَا پھر وحی کا القا کرنے والوں کی قسم عَيْلْ مَلَائِكَةِ تَنزِرُ بِالْوَحْيِ إِلَى الْأَمْبِيَاءِ وَالْرُسُولِ يُلْقُونَ الْوَحْيَ إِلَى الْأُمَمِ اس سے مسننف رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ فرشتوں کی قسم مرادلی ہے یعنی ان فرشتوں کی قسم جو انبیاء علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں یُلْقُونَ الْوَحْيَ إِلَى الْأُمَمِ یا ان رسولوں کی قسم جو اس وحی کو امت کو پہنچا دیتے ہیں عُذرًا او نُذرًا توبہ کا یا ڈرانے کا القا کرتے ہیں اس آیت میں بھی مسننف نے جو ہے وہ انہی فرشتوں کے اعتبار سے جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ توبہ کا یا ڈرانے کا القا کرتے ہیں جو وہی کا القا کرتے ہیں وہی توبہ کا اور ڈرانے کا القا کرتے ہیں جبکہ دوسرا معنی اس کا وہ یہ ہے جو میں نے پہلے کیا ہے یا تو لوگوں کے لئے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا یعنی جو ہوائیں ہیں اس صورت میں اس مانے کے صورت میں اس سے ہوائیں مراد ہوگی جو لوگوں کے لئے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یعنی جو خوفناک ہوائیں ہوتی ہیں اور جو فائدہ پہنچانے والی ہوائیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ معافی مانگنے کا سبب اور ڈرانے کا سبب بنتی ہیں تو اس سے وہ والی ہوائیں مراد ہوں گی تو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس سے فرشتوں کی جو ہے وہ طرف اس کو منصوب کر کے ترجمہ کیا ہے توبہ کا یا ڈرانے کا القا کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کا یا ڈرانے کا القا کرتے ہیں وَفِي قِرَاتٍ بِذَمْ مِذَالٍ نُزُورًا وَقُرِيَةٍ بِذَمْ مِذَالٍ عُضُورًا مصنف رحمہ اللہ تعالی نے عُضُورًا او نُزرہ کے اندر دوسری قیرات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک قیرات کے اندر زال کے زمہ کے ساتھ ہے یعنی کہ نُزُورًا ہے اور زال کے عُضُورًا کے اندر جو زال ہے عُضُورًا کے اندر اس میں بھی زمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی دونوں میں عُضُورًا او نُزرہ میں جو زال ہے ان دونوں میں دوسری قیرات میں زال کی اوپر زمہ ہے بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اے مکہ کے کافروں من البعث والعذاب کس کا وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ جس باس اور عذاب تو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ یقینا ہونے والا ہے یقینی طور پر وہ ہونے والا ہے فَإِذَنْ نُجُومُ تُومِسَتْ مُحِيَ نُورُهَا کب ہوگا جب ستارے جو ہے وہ بے نور کر دیے جائیں گے تُومِسَتْ مُحِيَ نُورُهَا یہ تُومِسَتْ کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے کہ ان کا نور سلب کر لیا جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ شُقْقَدْ اور جب آسمان جو ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے یا آسمان چیر دیے جائیں گے فُرِجَتْ کا معنی ہے شُقْقَدْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے فُتِّتَتْ وَسُيِّرَتْ یعنی توڑ پھوڑ کر اڑا دیے جائیں گے یہ نُصِفَتْ کی تفسیر مصنف نے ذکر فرمائی ہے وَإِذَا رُسُلُ اُقْقِتَتْ اور جب جو ہے وہ رسولوں کو وقت مقررہ پر جمع کیا جائے گا بِالْوَاوِ وَبِالْحَمْزَةِ بَدَلَمْ مِنْحَا آئی جُمِعَاتْ لِوَقْدٍ یہ جو اُقْقِتَتْ ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں ایک قرات کے اندر یہ وقِتَتْ بھی ہے یعنی حمزہ کی جگہ وَاو ہے وَبِالْحَمْزَةِ بَدَلَمْ مِنْحَا اور دوسری قرات میں وَاو کے عوض حمزہ سے تبدیل کر کے اس کو اُقْقِتَتْ بھی پڑھا گیا ہے اس کا معنی ذکر کیا آئی جُمِعَاتْ لِوَقْتٍ یعنی جو ہے وہ ان کو وقت مقررہ پر جمع کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ